اسلام علیکم میں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ڈی وی سنم جعوید جو کہ پی ٹی آئی خواتین میں ایک بڑا نام ہے وہ اپنی شولہ بیانی کی وجہ سے مشہور ہیں جو پی ٹی آئی مخالف سیاستانوں کی تحصیق کیا کرتی تھی اپنی بیانات میں اور نو مئی کو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور افواج پاکستان کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف انہوں نے گلیز ترین زبان استعمال کی جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور نو مئی کے انسیڈنٹ کے بعد ان کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد کو بھی گرفتار کیا گیا طائبہ راجہ کو گرفتار کیا گیا آلیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا خدیجہ شاہ کو کچھ ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا اس کے بعد طائبہ راجہ کو بھی رہا کر دیا گیا لیکن یاسمین راشد آلیہ حمزہ اور سنم جعوید بدستور جیل میں موجود ہیں طائبہ راجہ اور خدیجہ شاہ نے شاید ندامت اور شرمندگی شو کی جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا لیکن رہائی تو سنم جعوید کی بھی ہوتی ہے لیکن انہیں بار بار گرفتار کر لیا جاتا ہے لاہور کے عدالتوں سے انہیں بار بار رہا کیا گیا اور پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا پھر سرگودہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا اس کے بعد وہاں سے اس کیس میں انہیں رہائی ملی تو پھر ایف ای اے نے انہیں گرفتار کر لیا اور ایف ای اے کیس میں رہائی کے ایک گھنٹے بعد انہیں دوبارہ اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا آخر کیا وجہ ہے کہ طائبہ راجہ کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا خدیجہ شاہ کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا لیکن سنم جاوید بار بار رہا ہوتی ہیں لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ سنم جاوید نے جو سٹانس لیا جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی اس وجہ سے انہیں پاپولیریٹی ملی اور وہ احساس ندامت شاہد ان کو ہو شاہد انہیں شرمندگی بھی ہو کہ جس طرح کی زبان انہوں نے نومئی والے دن استعمال کی لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کر سکتی اگر سنم جاوید ندامت ظاہر کرتی ہیں شرمندگی ظاہر کرتی ہیں اور معافی مانگ لیتی ہیں تو اس صورت میں پی ٹی کی سوشل میڈیا ٹیم بالخصوص جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ سنم جاوید کو نہیں چھوڑیں گے وہ آڑے ہاتھ ہو لیں گے اور دوسرا سنم جاوید کی جو پاپولیریٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر سنم جاوید رہا ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں سنم جاوید سے کہ جس طرح کی شولہ بیانی وہ نو مئی سے پہلے کر رہی تھی اسی طرح کی شولہ بیانی کریں اور اداروں کے خلاف بات کریں جو پی ٹی آئی مخالف سیاستدان ہیں ان کے خلاف بات کریں لیکن یہ سنم جاوید کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ ایک بڑی آزمائش ہے سنم جاوید مافی مانتی ہیں تب بھی ان کے لیے مسئلہ ہے اور اگر بغیر مافی کے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور پھر سے وہ اسی طرح کا سٹانس لیتی ہیں یا اسی طرح کی بیانات دیتی ہیں جو نو مئی سے پہلے دے رہی تھی تو سنم جاوید کو پھر سے گرفتار کر لیا جائے گا ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں انٹیل تا نیکس ٹائم اللہ نگے بان اور کیپ واشنگ پی ڈی ٹی وی